بھائی گجنہ تیرے غصے کی وجہ میں جانتا ہوں اگر میں نے باپو کا فون کیا ہے تو اس کی سزا بھی تو گھو چکا ہوں لیکن سونہ سال بعد جس طرح تو مجھ سے ملا ہے اسے ملنا نہیں کہتے گجن باپو کی چکا کو اپنے ہاتھوں سے داگ دینے کے بعد تو سوچتا ہے کہ انہی ہاتھوں سے تجھے کلے لگاؤں سندگی بھر کے لیے جو سخت تُنے دیا ہے اسے کبھی نہیں بول سکتا پرانے قصوں کو بھول جاؤ گجن آج کی بات کر میں تو تیرے ساتھ زمین کا فیصلہ کرنے آیا ہوں کس زمین کا فیصلہ کمال کرتے ہو بیجن تمہیں نے دوسروں سے کہا تھا کہ باپو کے فیصلے کے بعد ہم دونوں آپس میں بھی کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ فیصلہ باپو کی موت سے پہلے ہو سکتا تھا آج نہیں کیوں کیونکہ باپو کے قاتل سے میں کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر کیوں رشتہ رکھا میرے بیٹوں کے ساتھ کیوں جھوٹی ہم دردی دکھائی انہیں کیوں بارات میں لے کر گیا تھا انہیں اور کیوں انگوٹھیں دروائی انہیں غلطی کی جو میں نے ہمیشہ ان کی مدد کی انہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا غلط تک تو تیری اولاد سے کوئی نفرت نہیں تھی لیکن آج ہے جب میں نے تیرے بیٹوں کو شگوں کی انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے دیکھا تب میں نے محسوس کیا کہ میں نے ساپ کے پچوں کو دودھ پلایا ہے تیرے کمینے پن کا زہر میں نے تیری اولاد میں بھی دیکھا تُو نے مجھے ساپ کہا اور میرے بچوں کو ساپ کی اولاد تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں گچن کہ جان بوجھ کر ساپ کی کھڑوں میں ہاتھ نہیں جالا کرتے کیا کر لے گا تُو کہ سوکے ٹکڑوں سے ابھی تک میرا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے اپنے حصے کی زمین میں لے کر ہی رہوں گا زمین باپو کی ہے جو اس کے قاتل کو کبھی نہیں ملے گی تُو رو جا میری نظروں سے تُجھے دیکھ کر باپو کی ارتھی کا بوجھ اپنے خطوں پر محسوس کر رہا ہوں جب ہو جائے عاصر تُو ابھی تک باپو کو رو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تیری قبیلداری کا پوچ بھی مجھے ہی اٹھانا پڑے گا تُو شکرھا